خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان جیکی نے چند لمحے توقف کیا اور اپنی نشیلی آنکھوں سے ماضی میں چھاکتے ہوئے بولا وہ چاندنی رات تھی بڑی خوشکوار ہوا چل رہی تھی میں نے شکونتلا کو راج بھون کی چھت پر بلایا تھا ہم سنگ مرمر کی جالیوں والی ایک برساتی میں ایک دوسرے کی باہوں میں کھوئے ہوئے تھے مجھے یاد ہے میں اس مہجبی پر چھکا ہوا تھا اس کے لمبے بال سنگ مرمر کے چبوترے پر دنو تک بکھرے ہوئے تھے وہاں کسی قیامت کا امکان نہیں تھا لیکن اچانک ہم پر بجلی سی گری ہم نے اشوق ساہنی صاحب کو دیکھا اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گئے پھر ایک دم گھومے اور خاموشی سے نیچے چلے گئے شکونتلا کی حالت بری تھی وہ اپنی اوڑنی کو درست کرتے ہوئے تھر تھر کام پہ ہی تھی اس بات کا پتہ ہمیں کئی دن بعد چلا کے اشوق ساہنی صاحب کو آگا کرنے والی شکونتلا کی انگریز سے ہلی ماریا ہی تھی اس نے یار مار کا کردار ادا کیا تھا موزی سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناول للکار تیسٹ نمبر ستا سٹ شکونتلا پر پبندیہ لگا دی گئی ہمارے ملنے کے راستے بند ہو گئے ہم جو چند گھڑیاں بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے ماہیے بھی آپ کی طرح تڑپ تڑپ گئے میں سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملنا ممکن نہیں اور اگر میں ایک ٹیچر اور ٹرینر کی حیثیت سے یہی سٹیٹ میں رہا تو میری جان کے ساتھ شکونتلا کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا اور یہ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا جلد ہی کسی طرح شکونتلا کو بھی اس فیصلے کے بارے میں معلوم ہو گیا وہ بہت روئی تھی ان دنوں اس کا دوریا گلابی رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو چکا تھا اس سے آخری بار ملنا چاہا تھا اور شاید وہ آخری بار ملنا چاہتی تھی ہمارے درمیان ایک آخری ملاقات تیہ ہوئی میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہی کپڑے پہن کر آئے جن کپڑوں میں میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا وہ اپنی ایک سہیلی کی بیمار والدہ کی آیادت کے بہانے کوشلی چلی گئی شاید تمہیں پتہ ہی ہو کوشلی زرگا کی ایک نواہی عبادی ہے یہاں سے جنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے نہیں میں اس بارے میں نہیں جانتا چلو چھوڑو شکونتلا وہاں پہنچی اور میں بھی حکم جی کے نائٹ واشر سے بچ بچا کر وہاں پہنچ گیا مجھے یاد ہے وہ پورے چاند کی رات تھی چاند کبھی نکل آتا تھا کبھی بدلیوں میں چھپ جاتا تھا ہمیں ایک باغیچے میں ملے تھے وہاں مولسری اور رات کی رانی کے فوت تھے کچنار اور نیم کے گھنے پیڑوں میں ہم ایک دوسرے کی باغوں میں سما گئے وہ ٹوٹ کر روئی اور میری آنکھیں بھی تیتر بتر ہو گئی اس نے کہا مجھے بھولنا نہیں میں بھی جہاں ہوں گی تمہیں یاد کروں گی تمہارے لئے پراتھنا کروں گی صبح و شام کے بدلتے رنگوں میں نئے موسموں میں اور تہواروں میں تمہاری صورت میری نگاہوں کے سامنے رہے گی میں نے کہا میں دل میں ایک کانٹا لے کر یہاں سے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ زخم ہمیشہ رستہ رہے گا مجھے بہت خون رولائے گا بس یہ دعا کرنا کہ یہ ناسور برکر مجھے زندہ درگور نہ کر دے ہم نے وہ سب باتیں کی جو جدہ ہو جانے والے پریمی کسی آخری ملاقات میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا وہاں فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا جب شکنتلہ آخری بار میلے گرے لگ کر چلی گئی اور میں بھی رخ مور کر دوسری طرف روانہ ہو گیا مجھے لگا کہ وہ رک گئی ہے اور مڑ کر مجھے دیکھ رہی ہے میں مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن شک اتنا شدید تھا کہ مجھے دیکھنا پڑا ہاں وہ واقعی رک گئی تھی اور دیکھ رہی تھی کچھنار نیم اور مولسری کے پیڑوں کے درمیان وہ چاندری میں نہائی ہوئی کھڑی تھی اور کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی کوئی افسرہ یا پھر کوئی داستانی شہزادی جس نے مڑ کر دیکھا تھا اور پتھر آ گئی تھی اور وہی نہیں میں ابھی پتھر آ گیا تھا ہمیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر ایک دوسرے کی طرف لپکے اور دوبارہ لپٹکے وہ جیسے میرے جسم کا حصہ بن گئی میرے اندر پیوست ہو گئی میں نے ٹوٹوے ہوئے دلفگار لہجے میں کہا میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا وہ ہچکیں لے کر روتے ہوئے بولی تو پھر مجھے یہاں سے لے چلو کہیں بہت دور جہاں کوئی میری خبر نہ پاسکے اور پھر وہی ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جو ہمارے آسانوں گمان میں بھی نہیں تھا ہم ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے نو موننے کے لئے آئے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس بغیچے سے نکل گئے اسی حالت میں جس حالت میں تھے ہم گھنے جنگل میں کھس گئے اندہ دھن بھاگتے رہے اور چلتے رہے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس طرح دنیا کے دوسرے کنارے تک جا سکتے ہیں میں جب شکنتلہ سے ملنے کوشلی میں آیا تھا تو میں نے احتیاط کے طور پر ایک پسٹر اپنے کپڑوں میں رکھ لیا تھا اب خطرناک جنگل میں یہی پسٹر نے مارے پاس واحد اتھیار تھا اگر عجیب بات تھی کوئی خوف نہیں تھا ہمیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہ آسانی موت کو گلے لگا سکتے تھے سچ کہتے ہیں کہ پیوار دیوانہ ہوتا ہے وہ خاموش ہو گیا اس کی ماضی میں جھانکتی ہوئے آنکھیں جیسی پیار کی دیوانگی کو دیکھنے لگی ملک اچالے لنگوٹ میں وہ ننگ درنگ میرے پامنے سامنے بیٹھا تھا اس کے سر اور داڑی کے جھار جنکار بال اسے کسی تاریکت دنیا سادو کے روپ میں پیش کر رہے تھے اب وہ شراب کے لئے زیادہ بیتابی بھی دینج دکھا رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ پورے سرور میں ہے دھانے کی طرف سے ماریا کے کھانسنے کی مدھم آواز سنوائی دی وہ شاید سو رہی تھی باروندہ جیکی کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی کہانی کا ایک اہم کردار ماریا اسی سرنگ میں اس کے سامنے موجود ہے کیا تمہارا پیچھا نہیں کیا گیا میں نے لالٹن کی لوز ذرا اونچی کرتے ہوئے پوچھا وہ مسکر آیا نہیں کیا گیا اور اگر کیا بھی جاتا تو دو چار آدمی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے میرے پاس پسٹل تھا اور اس کی کوئی تین درجن گولیا تھی میں نے بہت سا مارشل آرٹ کھول کر پیا ہوا تھا اور میرے بدن میں بجلیاں کونتی تھی میں دو چار بندوں کے ہڈیاں تو خالی ہاتھ بھی آسانی سے توڑ سکتا تھا ہم آدھی رات تک جنگل میں بھاگتے رہے اور پھر اس ندی پر پہنچ گئے جو کچھے کے پاس سے گزرتی ہے وہاں گھاڑ پر بہت سی چھوٹی بڑی کشتیاں موجود تھی ایک نئی نکور کشتی مجھے اچھی لگی اس کے اوپر سائبان تھا اور اس کا نیلا رنگ چمکیلا تھا ملا اور مچھرے اپنی جھوپیوں میں سو رہے تھے ہر طرف فوق کا عالم تھا اس خاموشی میں بس کبھی کبھی لہرے کشتیوں سے ٹکراتی تھی اور مدھم آواز پیدا ہوتی تھی کشتی کے اندر بہت سے پھل اور کھانے پینے کی اشیاء لدی ہوئی تھی کشتی کا مالک ایک اشرف نامی نوجوان تھا وہ علی صوبیہ سامان لے کر یہاں سے روانہ ہو رہا تھا اسی سٹیڈھی کی ایک جاگیت زہرہ آباد تک جانا تھا ہم نے نوجوان سے معقول کرایا تیہ کیا اور اسے کہا کہ وہ ہمیں بھی زہرہ آباد لے جائے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ ابھی رات کے اندھیرے میں روانہ ہوگا وہ مان گیا ہم اس کے ساتھ ندی کے بہاو پر چل دئیے نوجوان سمجھ گیا تھا کہ ہم پریمی جوڑا ہیں اور کہیں پناہ کے لئے گھوم رہے ہیں اس نے میں آفر کی کہ اگر ہم کچھ دن کے لئے اس کی کشتی میں رہنا چاہے تو رہ لے اس کے لئے ہمیں اسے معقول کرایا دینا ہوگا میں نے اس سے کہا کہ اگر ہم ابھی اور اسی وقت یہ کشتی خریدنا چاہے تو پھر پہلے تو وہ نہیں مانا لیکن جب میں نے اسے کشتی کی قیمت سے قریبا ڈھائی گنا زیادہ رقم آفر کی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے کرنسی نوٹو کو لالٹن کی روشنی میں ایک ایک کر کے بڑے دھیان سے دیکھا اور پھر ایک جگہ کشتی کے تعلقی چابیاں ہمارے حوالے کر کے نیچے اتر گیا اس کا سارا سامان بھی کشتی کے اندر ہی رہا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ صبحوں کے مل جگے اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا اب یہ خوبصورت کشتی ہماری تھی ہمیں ایک باسمہ چپو کی مدد سے اسے جس طرف چاہے لے جا سکتے تھے اور ہم تاریخ جنگل میں اسے بہت دور تک لے گئے پھر ندی سے ایک اور شاکھ پھوٹی یہ شاکھ ہمیں تیزی سپنے ساتھ بہاتی ہوئی ایک نامعلوم مقام پر لے گئی یوں لگتا تھا کہ یہاں ہمارے اور جنگلے حیات کے سیوہ اور کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی کبھی یہاں پہنچا ہے یہاں پانی پر ہزار ہاں کمل تہتے تھے ان پھولوں کے درمیان آبی پرندوں کی مستیہ تھی جنگل سے مورو کی میاؤں میاؤں آواز سنائی دیتی تھی وہ شاکھوں پر رنگ برنگے توتھے چہکتے تھے ہم نے کشتی کو ایک خاموش کنارے پر ٹھہرا دیا ذرا توقف کر کے بوروندہ جیکی نے دو گھونٹ لیے اس کی آنکھوں میں یادوں کے خوشنما جگنو چمک رہے تھے وہ بولا میں ان دنوں شراب میں ہی پیتا تھا ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا لیکن مجھے اتنا نشا تھا جو اس وارڈ سکسٹی نائن کی دس بوتریں ایک ساتھ پیلینے سے بھی نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور اس نشے کی بات ہی کچھ اور تھی اس میں خوشبو تھی آنسو تھے اور ان آنسوں کی نمی سے خوشیوں کی کلیہ چڑھ رکھتی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ جگہ قدرت نے روزے اصل سے ہمارے لئے ریزرف کر رکھی تھی ہماری محبت کے لئے ہمارے ملن کے لئے ہم زمان و مقا کے احساس سے بلکل بے نیاز ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے ہجر کی بے رہم سختیوں نے طلب کی شدت کو انتہا پر پہنچایا تھا اور اب طلب کی اس انتہا نے سرشاری اور کیف کا ایک جہاں آباد کر دیا ہم یوں ملے کے پیار کے سوا کچھ باقی نہ رہا ہاں میرے دوست کبھی زمین اس طرح دیوانوار آسمان سے ناملی ہوگی اور نہ کبھی تابٹ توڑ بارش نے اس طرح سہراؤں کو جلتھل کیا ہوگا میں شائر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ ان روز و شب کے بارے میں شائری کروں اگر میں ایسا کر سکتا تو وہ شائری بے مثال ہوتی وقت اسے نہ مٹا سکتا اور نہ بھولا سکتا باروندہ جیکی کی گدھلی آنکھوں میں نمی تیارنے لگی وہ کچھ دیر کیلئے جیسے ان روز و شب میں کھو گیا ان لمحوں میں وہ واقعی ایک چیمپین فائٹر کم اور ایک شائر زیادہ نظر آیا پھر کیا ہوا میں نے پوچھا میں چاہتا تھا کہ نشاہ اترنے سے پہلے پہلے وہ اپنی کہانی ختم کر لے اس نے گہری سانسلے اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولا ہم اس کشتی میں پورے سات روز رہے شکنتلہ کے شباب نے مجھے سہراب کر دیا اور میری انوکی محبت کی شدت نے اس سے ہر فکر بھلا دی ہم نے کشتی کا کچھ سامان تو چرندوں پرندوں کو توفے کے طور پر پیش کر دیا تھا اور کچھ کشتی کے ایک گوشے میں سمیٹ دیا تھا ہم کشتی کے چھوٹے سے بیگ کو سونے کے لیے استعمال کرتے تھے اور تیز بارش کے وقت بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے وہاں نیچر کی سیوہ ہمیں دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ نیچر بھی ہماری ہم مزاج ہو گئی ہے ایک دن سرخ بالوں والا ایک بہت بڑا ریچ ندی میں اتر آیا اور کشتی کی طرف بڑھا میں نے پسٹول نکال لیا لیکن وہ کچھ دیر تک ہمارا جائزہ لینے کے بعد واپس سلا گیا ایک رات پانی میں تیرنے والا ایک ساپ ہماری کشتی پر موجود رہا لیکن اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا خوراک کی خوشبو مختلف جنندوں کو ہمارے قریب لے آتی تھی اور ہم انہیں مایوس نہیں کرتے تھے میں جانتا تھا کہ ہم تعدیر محفوظ نہیں رہ سکتے ہمیں تلاش کرنے والے اس جنگل میں ہر طرف پھیلے ہوں گے اور وہ بہت جل اس دور افتادہ گوشے تک بھی پہنچ جائیں گے شکونتلا بھی جانتی تھی لیکن ہم ان باتوں کو بارے میں سوچنے ہی نہیں چاہتے تھے ہم نے تیر کر رکھا تھا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا شکونتلا چاہتی تھی کہ اگر ایسا وقت آ گیا تو میں اپنے ہاتھ سے اسے گولی مار دوں لیکن میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا زندہ دیکھنا چاہتا تھا میں نے اپنے طور پر ایک پلان بنا رکھا تھا اور میں نے اس سے وعدہ لے رکھا تھا کہ اگر برا وقت آیا تو وہ میری ایک بات ضرور مانے گی اور پھر ایک رات وہ برا وقت آ گیا تھا ہم دونوں کشتی میں لیٹے تھے تاریخ آسمان پر تاروں کی بیسات بچھی ہوئی تھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا اس کشتی کو چھوڑ کر جنگل میں راستہ بنانے کی کوشش کرنا ٹھیک رہے گا اچانک کچھ آوازیں ہوا پر تیر کر ہم تک پہنچی یہ پانی پر چپو پڑنے کی آوازیں تھی کچھ لوگ بلند آواز میں بول رہے تھے پھر میں نے دور نائم نیم تاریخی میں تین کشتیوں کو دیکھا یہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی کشتیوں کی بناور دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حکم جی کے لوگ ہیں اور ہمیں ڈھنٹے ہوئے یہاں آ پہنچے ہیں ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے میرے ذہن میں جو پلان تھا میں اس پر عمل کر سکتا تھا اب شاید تمہیں میری بات سن کر حیرانی ہو لیکن میں تمہیں جو بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں مجھے یقین ہے میں نے کہا وہ اپنی جھار جن کا داری کھو جاتے ہوئے بولا میں ایک دم شکنتلہ پر پل پڑا میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیئے اس کے موں پر زوردار تمانچیں مارے اس کے جسم کو نوچا وہ گر پڑی وہ حیرت اور صدمے سے گونگ تھی بس وہ اتنا ہی کہہ پا رہی تھی جیکی جیکی میں نے اسے اوندھا کیا اور اس کے ہاتھ پوشت پر باندھیئے چند دن پہلے جنگل میں بھاگنے کے دوران میں اس کے بعضوں پر زخم آئے تھے یہ زخم پھر رسنے لگے میں نے اس کا موں چونتے ہوئے کہا شکنتلہ مجھے معاف کر دینا زندگی میں میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں مجھے انکار نہ کرنا اور تم نے وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ انکار نہیں کرو گی اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے وہ روتے ہوئے اس والے نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے کہا وہ لوگ پہنچ رہے ہیں ہم کو پکڑ لیا جائے گا دونوں کو سزا ملنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک بچ جائے میرا بچنا تو بہت مشکل ہے لیکن تم بچ سکتی ہو میری خاطر شاکن صرف میری خاطر تم نے ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ تم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں آئی ہو میں تمہیں زبردستی لائے ہوں لیز شاکن انکار نہ کرنا وہ سرطپا احتجاج بن گئی وہی دلدوز انداز میں کرا ہی میں ایسا نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی میں نے اس کے خونالو دھونٹوں کو اپنے ہتھیلی کے ساتھ سختی سے ڈھام دیا میں نے اسے بولنے ہی نہیں دیا میں نے اسے اپنے سر کی قسم دی اور اسے لاچار کر دیا ہاں میرے دوست اسے لاچار کر دیا جیکی کی آنکھوں میں اب مسررت کے جگنو بچ چکے تھے واقعی کی مناسبت سے اب اس کے چہرے سے گہرا اندو جھلک رہا تھا وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا ہمیں پکڑ لیا گیا مجھے کشتی پر ہی گرا لیا گیا وہ درجنوں لوگ تھے میں جانتا تھا کہ مضامت بیکار ہے انہوں نے میرا پسٹل تک چھین لیا مجھے اس بری طرح زدو کو کیا کہ میری ٹانک کی ہڈی تین جگہ سے ٹوٹ گئی اور ناک مجھ سے خون جاری ہوا میں وہی کشتی پر ہی بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو زرگا کی بدنام جیل میں پایا اس جیل کا انچار جارج گورا جیسا صفاق شخص تھا مجھے ایک زمین دوز کوٹلی میں قید رکھا گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرا رابطہ فرق ایک شخص سے ہوتا تھا مجھے کھانا پہنچاتا تھا اور پھر خالی برطن لے جاتا تھا میرے جسمانی زخ مجھے بہت دن رات ترپاتے رہے پھر ایک دن مجھ پر قیامہ ٹوٹ پڑی جاج گورا بنفس نفیس میری کوٹلی میں آیا اس نے کہا موت کی سزا تیرے جرم کے مقابلے میں بہت معمولی ہے جب مر مر کر جینا ہوگا جائد کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو آج کل ماریا کا شوہر ہے سرجن سٹیل بریرے وہ کہنے کو سرجن ہے لیکن فطرت میں ایک بہر احم قصاب ہے اس کے پاس ایک بڑا میڈیکل بوکس بھی تھا مجھے ایک انجیکشن دیا گیا اور میں دنیا مافیہ سے بے خبر ہو گیا جب ہوش آیا تو میرا بایا بازو اور دائی ٹانگ جسم کے ساتھ موجود نہیں تھی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی واقعی یہ مرمر کر جینے جیسا تھا میرا فن میری زندگی تھا اور مجھے اس فن سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا تھا میں اس کارل کوٹلی میں چھ مہینے تک زندگی اور موت کے درمیان لٹکتا رہا مجھے انگین جسمانی و ذہنی عذیتیں جھیلنا پڑی یہاں تک کہ میں جاولب ہو گیا مجھے رات کے وقت انتہائی تیز بخار ہونے لگا بھی ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا تھا ایک رات سخت بہوشی کی حالت میں مجھے جیل کے شفا خانے میں پہنچایا گیا میں اس شفا خانے میں قریباً ایک ماہ رہا یہاں سیکورٹی کا وہ انتظام نہیں تھا جو جیل میں تھا میرے پیرے پر صرف دو افراد ہوتے تھے وہ دونوں ہندو تھے وہ دیوالی کی رات تھی زبردست آتش بازی کی وجہ سے کچھ ہوائیاں شفا خانے کے اندر آگیری اور شفا خانے کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی بھگدر مچ گئی میرے دونوں پہردار تہوار کی وجہ سے اندر دن پیئے ہوئے تھے میں نے ان کی مدھوشی اور آتش زدگی کا فائدہ اٹھایا اور ایک خطرناک کوشش کر کے شفا خانے سے نکل گیا اس نے ایک بار پھر توقف کر کے میری طرف دیکھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بولا اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ رودہ طویل ہو جائے گی مختصر یہ کہ فرار کے بعد میں تین ماہ تک ایک مہربان پارسی عورت کے گھر میں چھپا رہا وہ گھر میں شراب تیار کرنے کا کام کرتی تھی وہیں پر مجھے شراب کی لطبی لگی وہیں پر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکون طلاب کس حال میں ہے کیا تم جاننا چاہو گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیوں نہیں وہ حکم کی پتنی نہیں بن سکی لیکن پھر بھی حکم نے اسے چھوڑا نہیں وہ حکم کی پسند تھی اور وہ اس کے ساتھ سونے کا تہیہ کیے ہوئے تھا میں تمہاری بات نہیں سمجھا جیکی کے چہرے پر عجیب تنظیہ مسکراہت پھیل گئی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا حکم جی جیسے لوگ ارادے کے بڑے پکے ہوتے ہیں وفاداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور یہ وفاداری ہوتی ہے اپنی ہیرس اور خواہش کے ساتھ اپنے آلہ مقصد تک کونچنے کے لئے ایسے لوگ وہ ہر نیک کام کر گزرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد حکم شکونطلہ کو اپنی پتنی کا دردار جو نہیں دے سکتا تھا لیکن وہ اس کے پرکشی جسم سے یکسر محروم بھی نہیں ہونا چاہتا تھا وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی بے مثال ظلفوں کا عصیر تھا اس نے ایک درمیانی راستہ نکالا شکونطلہ کے درے سے ہمیں پتا شوق سانی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فیری بنا دے فیری مندے کا بطلب سمجھتے ہو تم نہیں مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں حکم اور اس کے ہواریوں نے اپنے عوام کی دنیا اور آقبط سوارنے کے لئے بڑا عالی انتظام کیا ہوا ہے شاید تم نے ساتھویں کے جشن کے بارے میں سنا ہو اس آلی شان جشن کے موقع پر راج بھونوں کے بڑے پاکیزہ قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں یہ انتظامات در حقیقت حکم اور اس کے درویش صفت دوستوں کی خوشی کے لئے ہوتے ہیں یہ درویش صفت لوگ سٹیٹ کی بہتری کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں اپنا خون جلاتے ہیں اگر یہ ساتھویں کے جشن کے موقع پر آٹھ نو روز شراب وغیرہ پیتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ تفریب وغیرہ کر لیتے ہیں تو ایسا کیا برا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بڑے شفاف طریقے سے ہوتا ہے پرانے زمانے سے یہ ریچ چلی آ رہی ہے جشن کے موقع پر راجبارے میں سے سات رنگوں کے مطابق سات لڑکیاں چنی جاتی ہیں انہیں فیریاں یا اردو میں پرییاں کہا جاتا ہے یہ فیریاں پھر راجبھون کے اندر رہتی ہیں انہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھا جاتے ہیں فنون کی تعلیم دی جاتی ہے جن میں ظاہر ہے ناچ گانے اور موسیقی وغیرہ کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے پرانے زمانے کا تو پتہ نہیں لیکن آج کل یہ فیریاں حکم جی کی رکھیلے ہی سمجھی جاتی ہے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے یا اپنے قریبے دوستوں کے تصورف میں لاسکتا ہے اب شکنتلہ بھی ایک فیری کی حیثیت سے حکم کے حرم میں داخل ہو چکی ہے اب اس کی زندگی راجبھون کی اونچی دیواروں کے پیچھے ہمیشہ کے لیے گم ہے اپنے اندرونی تلخی کو کم کرنے کے لیے اس نے تھوڑی سی مزید سیال آگ اپنے میدے میں اتاری اور اپنا سر سرن کی خدری دیوار سے ٹکا دیا میں نے پوچھا تم اس مچھرے کی کشتی تک کیسے پہنچے کیا یہ وہی کشتی تو نہیں ہاں یہ وہی کشتی تھی وہ میری بات کاٹ کر بولا اس کشتی میں میں اپنی زندگی کے بہترین سات آٹھ روز گزارے تھے یہ کشتیاں پرانی ہو چکی تھی لیکن اس کے ایک ایک نشیب و فراس پر ہر ہر انچ پر میری محبت کی یادگاریں ہیں اس کی حسین سرگوشیں چھپی ہیں اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے میں نے یہ کشتی رونگ لی ہے میں اس کشتی میں مرنا چاہتا ہوں اگر ایسا نہ ہو سکا ایسا نہ ہو سکا دوستو میں اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی راحت سے محروم ہو جاؤں گا یہ محرومی مجھے مر کر بھی چین نہیں رینے دے گی اسی لیے تو کہتا ہوں میری مدد کرو مجھے واپس پہنچا دو آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز میں التجا کا رنگ آ گیا میں نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس تیٹ سے بھاگ جانے کی کوشش نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں کے جغرافی اور حالات سے زیادہ واقف نہیں ہو اس تیٹ کو تین طرف سے ایک چوڑے پارٹوالی بہت تیدرفتار ندی نے گھیر رکھا ہے اس ندی کے ساسا نگرانی کا سخت انتظام ہے چوتھی طرف یہ جنگل ہے اس طرف سے بھی اس تیٹ کے بادر کو تقریبا سیل کر دیا گیا ہے ویسے بھی میرے جسم کی حالت تو تم دیکھی چکے ہو اس عادے جسم کے ساتھ میں کہاں تک بھاگ سکتا تھا جب میں پارسی عورت ہوشن کے پاس تھا میرے دل میں کئی بار آئی کہ ہوشن کی پناہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ ہوشن نے بڑا حوصلہ کر کے مجھے پناہ تو دے دی تھی لیکن وہ ڈرتی بھی رہتی تھی اس کے ڈر کی وجہ یہ وہم تھا ہی کہ حکم جی کے خاص قیدی اس گریف سے نہیں نکل سکتے اور وہ جہاں بھی چلے جائے ان کو کھوڑ لیا جاتا ہے شاید تم نے یہ بات سنی ہو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا میرے سینے میں سرد لہر سی دوڑ گئی تھی میں اسے کیسے بتاتا کہ میں بھی ان خاص قیدیوں میں سے ایک ہوں اور مجھے ایک جدید جادو کے ذریعے اس ٹیٹ کے اندر جھکڑ لیا گیا ہے باروزہ جاکی نے کہا اسے حکم کے روحانی کرشموں سے میں اسے ایک کرشمہ کہا جاتا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں کیا تم جادو ٹونے اور عملیات وغیرہ پر یقین رکھتے ہو رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی اس معاملے میں میں بہت سے لوگوں کی طرح درمیان درمیان میں ہوں میں نے کہا بہرحال میں تمہیں اپنی موسینہ ہوشن کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ہر وقت خوبصدہ رہتی تھی کہ کسی دن اس کے گھر کے دروازے پر حکم جی کے بے رحم حرکاروں کی دستک ہو جائے گی وہ بیجاری بیمار رہنے لگی تھی پھر ایک روز میں نے بڑی خاموشی سے اس کا گھر چھوڑ دیا میرے پاس دو تین ہفتوں کی خوراک موجود تھی اور ایک دیسی ساخت کا پسٹول بھی تھا اور کئی روز تک جنگل میں چھپا رہا پھر میری ملاقات چند مچھیروں سے ہوئی میں ان کے پاس رہنے لگا سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا میں نیپالی اور نگریزی کے سویے کچھ نہیں بول سکتا تھا وہ یہ زبان نہیں سمجھتے تھے بس اشاروں سے گزارا ہوتا تھا میں بیمار رہتا تھا بازو کا زخم سلسل تھا شراب میری سخ ضرورت بن چکی تھی بہرحال مجھے زندگی سے کوئی گلا تھا اور نہ اب ہے میں سو سال زندہ رہ کر بھی شاید وہ کچھ حاصل نہ کر پاتا جو میں نے ان ستائیس اٹھائیس سال کی زندگی میں حاصل کر لیا ہے شکون طلع کے ساتھ گزارے ہوئے دن میرے قیمتی سرمایہ ہے ان دنوں کی خوبصورت یادوں کے سہارے میں جیتا رہا ہوں اور ان یادوں کے سہارے ہی امرنا بھی آسان لگ رہا ہے ان مچھروں کے ساتھ رہتے ہوئے میرے دل میں یہ خواہی جاگی تھی کہ میں اس نیلی کشتی کو ڈونڈوں جس میں میں نے شکون طلع کے ساتھ وقت گزارا تھا اس سلسلے میں ایک مقامی شخص نے بھی میری مدد کی آخر میں کامیاب ہوا مجھے وہ کشتی مل گئی مچھروں کے ساتھ رہتے ہوئے میں کام بھی کہ ایک عرصہ تھا میرے پاس کچھ رقم جمع تھی اور پسٹول بھی تھا میں نے یہ سب کشتی کے موجودہ مالک سیوہ کرام کو دے دیا اور اس سے اجازت لے لی کہ میں جب تک زندہ رہوں اس کشتی میں رہوں گا اور وہ مجھے کھانا اور شراب دیتا رہے گا وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں اس نے اقرار کر لیا تو یہ ہے میری کہانی آخری الفاظ ادا کرتے کرتے جیکی کی سانس پھول گئی اور پھر سے آواز لڑکھڑانا شروع ہو گئی دراصل اب اس کا نشہ ذرا دھیمہ پڑھنا شروع ہو گیا تھا نشے کے بغیر اس کی بری حالت ہو جاتی تھی جو کسی نارمہ شخص کی نشے میں دھت ہو کر ہو سکتی ہے وہ کسی لاغر کیچوے کی طرح بے بندے زمین ہو جاتا تھا اور اس کی آواز ٹوٹ ٹوٹ جاتی تھی اس کی کہانی متاثر کن تھی مجھے اس کہانی نے شاید اس لئے بھی زیادہ متاثر کیا کہ میں خود بھی دل کا روکی بن چکا تھا سروت میری محبت تھی اور وہ مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی پچھلے دو ڈھائی سالوں میں پولوں کے نیچے سے نجانے کتنا پانی بہ چکا تھا یہاں سلطانہ مجھے اپنی بیوی بتاتی تھی وہ ایک دلیر لڑکی تھی اس میں کچھ انوکھی باتیں موجود تھی جیسا یہ کہ وہ کبھی زیور نہیں پہنتی تھی شاید وہ زیور کو عورت کے لئے غلامی و محکومی کی علامت سمجھتی تھی وہ میری زندگی کی خاطر عارضی طور پر جارج گروہ کے ہاتھوں میں بے بست تو ہو گئی تھی لیکن جہاں تک میں اسے سمجھا تھا وہ ظلم سہ کر بھول جانے والوں میں سے نہیں تھی مجھے یقین تھا کہ اسے جب بھی موقع ملے گا وہ کچھ کر کے رہے گی چند منٹ تک میرے اور بارودہ جیکی کے درمیان اس کی رودات کے بارے میں سوال و جواب ہوئے تب میں نے ایک بار پھر اس سابقہ موضوع کی طرف لانا چاہا میں نے اس کی جلد کو چھوٹے ہوئے کہا جیکی تم ایک مختلف شخص ہو تمہارے دیسے چیمپئن فائٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارے اندر جسمانی تکلیف سہنے کی بے پناہ گنجائش ہیں اس بیمار حالت میں بھی تم برداشت کے معاملے میں بے مثال ہو ان اس بارے میں مجھے بھی کچھ بتانے جا رہے تھے لیکن پھر درمیان میں تمہاری دلچسپ رود آدھا آگئی اس نے نفی میں انگلی ہلائی میں مرنے والا ضرور ہوں لیکن میری اداج دادا کمزور نہیں میں اب بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ الیزبیٹ ٹیلر کے چوتھے شوہر کا نام کیا تھا اور پرل ہاربر کی بندرگاہ پر کس تاریخ کو حملہ ہوا تھا اس نے چند لمحے توقف کیا اور بھی بات جاری اکتے ہوئے بولا میں نے تمہیں بتانے کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن آج نہیں کل کل تم پھر میرے لئے شراب اور ہنٹر بیف کا ایک پیس لاؤ گے ہم یہاں اس سینٹ بیک کی قریب اتمنان سے بیٹھیں گے اور مارشل آٹ کے بارے میں بات کریں گے میں طویل سانس لے کر رہ گیا اگلے روز میری آنکھ دس گیرہ بجے کی قریب پھلی سروں کے دھانے پر ایک بار پھر ہنگامہ برپا تھا انور خان اونچی آواز میں بول رہا تھا دوسری طرح دھانے کے باہر کسی اور شخص کے بولنے کی آواز آ رہی تھی یہ شخص حکم کے اہلکاروں میں سے تھا اور انور خان سے زوردار مقالمہ کر رہا تھا اس مقالمے سے پتا چلا کہ انور خان اور چوہان وغیرہ نے ماریہ کے وارثوں کو اٹھارہ گھنٹی کی جو محلت دی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے انور خان چنگار رہا تھا ہم سمجھ گئے ہیں یہ گھی سیدھی انگلوں سے نکلنے والا نہیں تم ہمارے پاس اب اس کے سوا اور کوئی نہیں چارہ چھوڑے ہیں کہ اس حرامزادی کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیں اور یہ بس اب ہونے ہی والا ہے دوسری طرف سے بھاری بھر کم آواز سنائی دی میں تمہیں پھر پیشکش کرتا ہوں تم مسٹری سٹیل اور گرومو دان کو اپنے پاس زمانت کے طور پر رکھ لو لیکن میم صاحبہ کو چھوڑ دو اس کے بعد ہم سارا معاملہ باتچیت کے ذریعے تیہ کر سکتے ہیں ہم تمہارے کہنے سے پہلے ہی میم صاحبہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن یہ ایک ٹکڑے میں تمہارے پاس نہیں آئے گی تھوڑی تھوڑی کر کے آئے گی انور خانت زہرناک لہجے میں کہا پہلے اس کے ہاتھوں کی اگلی آئیں گی پھر پاؤں کی پھر کوئی اور ٹکڑا تم خود کو مسلمان کہتے ہو بھاری بھر کم آواز والے نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں اور اس لئے اس کی عزت بچی رہی ہے ورنہ یہ بھی مختار راجپود کی بیٹی کی طرح تاراج ہو چکی ہوتی باقی رہی اس کے ٹکڑوں کی بات تو ان صاحب یہی کہتا ہے کہ کان کے بدلے کان آنکھ کے بدلے آنکھ اس کتے جارج نے اپنے جیل میں کتنے لوگوں کے آزاک کاٹ کاٹ کر بیکار کیا ہے آج اس کی بہن کو تھوڑا سا بدلہ چکانا ہوگا ماریہ کے شوہر سرجن سٹیل کے لڑکڑاتی ہوئی آواز ابری دیکھو تم لوگ اپنے لئے بدترین انجام کو چوز کر رہا ہے ہم تمہارا ڈیمانڈ مان رہا ہے سلطانہ کے بھائی اور فادر کو چھوڑا جا رہا ہے ہم نے آج تک تمہارا یہ ڈیمانڈ بھی مانا کہ جن پچاس لوگوں کو لسٹ تم نے دیا ان میں سے پانچ لوگوں کو ریلیز کر دیا جائیں گا لیکن باقی لوگوں میں سے کچھ تو ایسا ہے جو ہماری کسٹڈی میں نہ ہی اور دو چار ایسا ہے جن پر بہت سخت کیس ہے کیس تو تم پر بھی بہت سخت ہے سٹیل صاحب اس حال پھر دھاڑا ایسے کیسوں کے بدلے تمہارے اپنی پتنی کو دس بار بھی فانسی دی جائے تو کم ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ دل زندہ رہنے والی نہ ہی ہے بس اب گھنٹوں کی نہ ہی منٹوں کی بات ہے پانڈے میری بات سنو گروہ مودا نے اپنے کسی ساتھی کو پکارا آ رہا ہوں سر پانڈے نے جواب دیا یہ بھاری آواز والا وہی تھا جو انور سے مقالمہ کر رہا تھا اچانک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ مجھے یہ نام میڈم سفورہ نے بتایا تھا ایک لہر سی میرے جسم میں دوڑ گئی یہ رنجیت پانڈے غالباً حکم کا وہی اہلکار تھا جسے دشمنوں کے لئے عزرائیل کہا جاتا ہے اور وہ یہاں پہنچ چکا تھا موزیس سامین کہانیہ بھی جاری ہیں وقیہ واقیہ دگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی